اللہ کا شکر الحمدللہ میں ہوں شاکت خانم میں فری اراد ہوتا یا نہیں ہوتا یہ بتایا نہیں میں ایک بات نہیں چھوڑ دیں یہ بہت برطور ڈسکس ہو گیا شاکت خانم شاکت خانم لنا ختم کر دیں کیسے ختم کر دیں چودی صاحب شاکت خانم کی بات نہیں ہو رہی ہے مجھے زرا سا موقع دے دیں چوش سا دیکھنے لیکن پاکستانی کالاں نے اُدھر ہی جا رہا ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بادی ریاضم پاکستان چاہتا ہوں مجھے جواب لے لیا میں آپ بھی سے لوگیاں رہے ہیں ان سے لے لوں پر ایک بیٹی جی آپ پاکستانی کالاں سے بات دی جی جی بولیں جی بولیں جی میں سید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تربت لڑکانہ تو وہاں سے عمران خان کو ووڈ نہیں پڑتے یا عمران خان کی وہاں پر مقبولیت نہیں ہے تو سید صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس کی پنجاب میں مقبولیت ہوتی ہے وزیراعظم وہ ہی بڑھتا ہے یہ شاید آپ کو آپ بھولیں چکے میں یہ کہوں گا آپ کو میرا جمعہ یہ ہے پنجاب پورا خان کیا ہے پہلے میری بات کمل کو لے دیں پھر اس کے بعد بات کر لیں پہلے میری بات کمل کر لیں پہلے ان کی بات لے دیں پھر اس کے بعد آپ بات کیجئے گا اگر پنجاب کی اہمیت نہ ہوتی تو زرداری صاحب جو ہے نا بحریہ ٹاؤن گلاول ہاؤس لاہور میں ڈیرے نہ لگا دے اس کی اہمیت ہے آپ پنجاب کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں پنجاب میں جو جیتا ہے وہ ہی جناب اپنا وزیراعظم منتقل کرتا ہے وہ طربت والا لڑکانا والا اپنا وزیراعظم نہیں بنا سکتا یہ آپ سمجھیں میری بات کو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت بڑھ گی عمران خان نے کچھ نہیں کیا عمران خان بالکل نقام آدمی ہے آپ کے بقول عمران خان بالکل فارغ آدمی ہے انہوں نے ایسے کام کر دیا کہ عمران خان کی مقبولیت خود با خود بڑھ گئی ہے جب آپ ووٹنگ دیکھیں گے شخصیت کو ووٹ پڑنے یا نشان کو ووٹ نہیں پڑنے یہ آپ سوچ کے رکھیں سید صاحب جب ووٹنگ ہوگی پھر آپ بتانا کہ عمران خان کو کیسے ووٹ پڑے ہاں لیکن دوسری بات یہ ہے جن کی قبولیت ہوتی ہے وہاں پہ مقبولیت والے کا بس نہیں چلتا میں نے پہلے بھی کل بھی کہا میں نے کہا کہ جن کے اوپر ڈنڈے کا ہاتھ ہوگا جن کے ساتھ کے پر اوپر ڈنڈا ہوگا جیتے ہیں کہ وہ ہی امران خان کی جتنی مرضی میں قبولیت ہو اگر زرداری تو باہر نکل رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کو باہر نکالیں میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں یا اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے لیکن میاں صاحب جون ہی باہر نکر رہے ہیں کیون ہی تقریریں کر رہے ہیں میاں صاحب کو ٹائی فٹ بخار ہو گیا میاں صاحب کو ٹائی فٹ بخار ہو گیا مجھے بات تو کرنے دیں آپ اگلے کی سنا بھی کریں آپ تو بتے کرتے ہیں دوسرے کی سنتے اس کو ٹائی فٹ بخار ہو گیا وہ تو کہتا ہے مجھے لندن بھی دیں اگر میری کمیٹمنٹ پوری نہیں کریں گے آپ بھائی کس کی بات کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے عمران خان نے کام نہیں کی عمران خان کو تین سارے بھی لے نماز شریف نے تو آپ یہ راگالیاں کہ مجھے باہر بھیجا جائے اس وقت مجھے باہر جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تقریریں نہیں کرنے دیں مجھے باہر نکل کے عمام میں نہیں جانے دیں نا تو بھائی مجھے باہر بھیج دیں جو میرے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ کس کو کہہ رہا ہے وہ کس کو ننگا کر رہا ہے ان لوگوں کو ننگا کر رہا ہے جنہوں نے عمران خان کو ننگا کر رہے کی کوشش کی ہے بھائی جان پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے آپ باتیں کریں سیہ ساپ یہ تربت والا نہیں ہے یہ لڑکانا والا نہیں ہے سسٹم اب اب آپ لوگوں کے دل چیڑ کے دیکھیں ہر دھڑکن سے یہی آواز آری کہ عمران خان عمران خان جتنا دبائیں گے آپ یہ سمجھیں ہم اس سے بڑے بھی لوگیں چھوٹے ہوں گے ہر دل سے آواز آرہی ہے ہر دل سے آواز آرہی ہے چودی سا تسلیم کریں آپ ہر دل سے آپ سن کہتو رہے ہم خود کریں لیکن ایسے آدمی نہیں جو اس کے لیے روٹ پہ آ جائے آٹھ نو آدمی یہ مو کی باتیں کرنا چھوڑے لوگ اس شریف آدمی کو مروا دیا چڑھا چڑھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اندر پڑا دیا اور سب گھر میں لگجری لے رہے اور یہ سوشل میڈیا پہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ ہے اصل بات دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایک تو سسٹی سیونٹی پرسنٹ تو بھاگ گئے تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور جو بچے تھے ان کے کارزات نامزدی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے اور دیکھیں اندر ہی دارے جو ہیں ہی دارے جو ہیں وہ جو دیشنگردی کی ہے اندر ہی دیشن کے لیے الیکشن میں آنے کے لیے جازت نہیں دیں گے ابھی جب ان کو جو نشان ملا بھی نہیں تھا دوبارہ تو آپ کے چینل سے گولا گیا کہ آپ کے کالوں جو ہیں سوک منا رہے ہیں آپ کی آواز کیا ہوگی ساہید چھوڑی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ لوگ سوک